اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا پر اسراریت سے بھری پڑی ہے اور ایسی مخلوقات بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی لیکن اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے وقتن فوقتن یہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں جیسے کہ بھوت پرید جنات اور چڑے لے وغیرہ اسی طرح پر آسیب مقامات دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں جو نوے انسانی کے لیے ڈر خوف اور وحشت کی علامت ہیں لیکن آج ہم آپ کو اپنے پیارے وطن یعنی پاکستان کے چند خوفنات ترین مقامات کے بارے میں بتائیں گے جن کی حقیقت جان کر آپ کے رنگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں لہٰذا تحمل کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تا کہ آپ کو پاکستان کے وحشتناک مقامات سے مکمل آگاہی مل سکے تو آئیے خوف کی اس وعدی میں قدم دھرنے کی جسارت کرتے ہیں معزز دوستو سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان کے دار الحکومت یعنی اسلام آباد میں اسلام آباد میں دریافت ہونے والی ایک قدیم گار جو کہ شاہ الہدیتہ کے نام سے منصوب ہے اسے پاکستان کے پر آسیب مقامات میں سے ایک مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی تاریخ سات سو سال پرانی ہے اس گار میں یا اس کے قریب وقت گزارنے والے بہادر افراد بتاتے ہیں کہ غار کی دیواروں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسا کہ دو لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں سیاہوں کے مطابق اس قسم کی آوازیں زیادہ تر رات کو آتی ہیں یہ اسلام آباد کے سیکٹر ڈی ٹویلو میں واقع ہے چنانچہ وفاقی دار الحکومت کے لوگ اکثر اوقات یہاں آتے رہتے ہیں لیکن رات کے پہر یہاں اکیلے جانے سے کتراتے ہیں کیا آپ میں سے کوئی شخص یہاں کا وزٹ کر چکا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ناظرین اس طرح لاہور کے قریبی شہر شیخوپورا کے جنوب میں واقع قلعہ شیخوپورا بھی پاکستان کے پرسرار مقامات میں شمار ہوتا ہے یہ قلعہ مغل شہنشاہ جانگیر کے دور میں تعمیر ہوا بعد میں سکھ و کمران اور برطانوی دور حکومت میں بھی یہاں رہائش رہی ایک وقت تھا کہ اس قلعے میں ملکہ اور شہزادیاں رہا کرتی تھی اب یہ قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے درست کروانے کی حمت بھی نہیں رکھتا کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعہ میں اب بھی ان ملکاؤں اور شہزادیوں کی روحیں آتی رہتی ہیں مقامی افراد کے مطابق کئی صدیوں قبل اس قلعہ میں رہنے والی ملکہ کی روح اب بھی یہی رہتی ہے اور وہ غیر متلکہ افراد کی موجودگی سخت ناپسند کرتی ہے گزشتہ سال اس قلعے سے ایک پوری سرار لاش بھی ملی تھی یہی وجہ ہے کہ لوگ اس قلعے کے اندر جانے سے گھبراتے ہیں پیارے دوستو ہمارے ملک میں متدد ایسے مقامات موجود ہیں جن سے خود ہمارے ملک پاکستان کی عوام بھی مکمل طور پر واقف نہیں جبکہ یہ مقامات اپنے اندر کئی اسرار و رموز سموئے ہوئے ہیں انہی مقامات میں سے ایک مقام گونڈرانی بھی ہے جسے شہر روغان کے نام سے جانا جاتا ہے اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں موجود پہاڑوں میں سینکڑوں گار بنے ہوئے ہیں لیکن ان غاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بلکل خاموش ہے گونڈرانی صوبہ بلوچستان میں کراچی سے ایک سو پچھتر کلومیٹر کے فاصلے پر زلہ لس بیلا میں واقع ہے یہ شہر قدیم قصبہ بیلا کے شمال میں بیس کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے معرخین کا خیال ہے کہ ان پہاڑوں میں موجود غار بدھ مت کے پیروکاروں نے تعمیر کیے اور وہ یہاں ریاش پذیر تھے ان غاروں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں جو مختلف راستوں سے منسلک ہیں برطانوی دور میں یہاں پندرہ سو غار موجود تھے لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے انگنت غار منہدم ہو چکے ہیں اور اب صرف پانچ سو غار باقی ہیں بلوچستان میں واقع اس شہر روغان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جن یا بدروح موجود ہیں یہ جن اس علاقے کی پہاڑیوں، غاروں اور ندیوں پر رہتے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو سال دوہزار چودہ میں یہاں سے گزرنے والے غیر ملکی سیاہوں پر شریر مخلوق نے حملہ کیا تھا جس کے بعد علاقے میں خوف و حراز پھیل گیا تھا ناظرین گرامی اب آپ کو بتاتے ہیں کراچی کے ایک پرسار مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی جنات کا دیرہ ہے یہ مقام مہاتا پیلس کے نام سے جانا جاتا ہے شہر قائد میں سیاہوں کی تفریق کے مرکز کلفٹن میں بنا خوبصورت محل مہاتا پیلس ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے یہ خوبصورت محل سن 1927 میں ہندوستان کے مشہور مارواری تاجر رائے بہادر شورتن مہاتا نے تعمیر کرایا اس محل کی خوبصورت نقش سازی اس وقت کے مشہور مسلمان نقش ساز آغا حسین احمد نے تیار کی تھی اس محل کی تعمیر کا مقصد کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ شورتن مہاتا کی اہلیہ ایک ایسے مرض میں مبتلا تھی جس کا علاج ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ اگر مریضہ کو مسلسل سمندر کی تازہ ہوا والے ماحول میں رکھا جائے تو وہ بالکل صحتیاب ہو سکتی ہے چنانچہ شورتن مہاتا نے اپنی اہلیہ کی جان بچانے کے لیے سمندر کے پاس ایک بڑے رکبے پر یہ خوبصورت محل تعمیر کروایا شورتن مہاتا کی اپنی اہلیہ سے محبت کی نشانی کی وجہ سے مہاتا پیلس کو دوسرا تاج محل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مہاتا پیلس اور تاج محل کی کہانی قدر ایک جیسی ہے کراچی میں واقع اس محل کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں برطانوی دور سے معفوق الفطرت اشیاء کا قبضہ ہے نوٹس کیا گیا ہے کہ کبھی پیلس کی روشنیاں خود بخود مدھم اور تیز ہو جاتی ہیں اور کبھی غیر مانوس سی آوازیں آنے لگتی ہیں اور ایسا اکثر چاند کی چودویں رات کو ہوتا ہے اور کئی لوگوں نے باقاعدہ ہیولے نما انسان اس محل میں گھومتے ہوئے بھی دیکھے ہیں انہی وجوہات کی بنا پر اس محل کو پاکستان کے پرسرار ترین مقامات میں شامل کیا جاتا ہے اردو قبر کے معزز دوستو اسی طرح کراچی چوکھنڈی کا قبرستان بھی ان علاقوں میں شمار ہوتا ہے جہاں کوئی بھی سورج غروب ہونے کے بعد اکیلے جانے کی حمد نہیں کرتا کیونکہ یہ قبرستان ایک پورا سیب مقام ہے چوکھنڈی بہت ہی دلفریب طرز تعمیر کی قبروں کی وجہ سے پوری دنیا میں الگ مقام رکھتا ہے اڑھائی کلومیٹر سے زائد کے رکبے پر پھیلے اس قبرستان میں معرخین کے مطابق کچھ قبریں سولوی عیسوی میں بنائے گی تھی چھے سو قبل از مسیح میں تعمیر کیے جانے والے اس قبرستان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہاں پر بھوت پریت اور جنوں کا سایہ ہے اور بد روحوں کا مسکن بھی ہے اسی وجہ سے کوئی بھی شخص شام کے بعد اس قبرستان میں آنے سے کتراتا ہے مقامی لوگوں کے مطابق چوکھنڈی کے اس پوریسار قبرستان کی مختلف قبریں خود بخود جلنے لگتی ہیں اور بہت زیادہ گرم بھی ہو جاتی ہیں جبکہ بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق ان کو قبرستان میں چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں کیا آپ رات کے کسی پہر اس قبرستان میں اکیلے جانے کی حمت رکھتے ہیں اگر ہاں تو کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا دوستو شمشان گھاٹ جہاں ہندو اپنے مرنے والوں کی چتہ کو آگ میں جلا دیتے ہیں اس سے متعلق مشہور ہے کہ جن لوگوں کو یہاں اپنے مذہب کے مطابق نظر آتش کیا جاتا ہے ان میں اکثر کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں ایسا ہی خطرناک شمشان گھاٹ پاکستان کے مشہور شہر حیدر آباد میں واقع ہے یہ شمشان گھاٹ 28 سو سال پرانا ہے اس یمشان گھاٹ کے گارڈز اور سٹاف کا کہنا ہے کہ غروبِ آفتاب کے بعد اکثر کئی بچے یہاں کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی گیٹ سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا یہ بچے نہ جانے کونسی جگہ سے آتے ہیں اور ساری رات کھیلتے رہتے ہیں اور طلوعِ آفتاب سے قبل کھیل ختم کرنے کے بعد اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں شاید اس خوفناک داستان کی وجہ سے رات تو کیا کوئی دن میں بھی اس جگہ اکیلے جانے کی حمد یا جرت نہیں کر سکتا ناجنگرامی سندھ کے شہر دادو کے شمال مغرب میں گورک ہل سٹیشن واقع ہے یہ صبح سندھ کا بلند ترین مقام ہے اور سمندر سے پانچ ہزار چھے سو اٹھاسی فٹ کی بلندی پر واقع ہے آبو ہوا کے لحاظ سے اسے مری کا ہمپلہ قرار دیا جاتا ہے گورک ہل سے بھی پورسار باتوں کو منصوب کیا جاتا ہے یہاں پر آنے جانے والے انسان عجیب و غریب مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں سیاہوں کو ایسے انسانوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے جن کو وہ بنمانس سے تشبیح دیتے ہیں اس عجیب و غریب مخلوق کا قد کاٹ انسانی طرز کا بتایا جاتا ہے جبکہ اس غیر مرئی مخلوق کا جسم پوری طرح بالوں سے ڈھکا ہوا بتایا گیا ہے نہ جانے کتنے سالوں سے یہاں انسان نمہ بنمانس دیکھے جانے کے دعویٰ کیا جا رہے ہیں جی تو پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھے سر خیال رکھئے اللہ نکے پاہن